بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کوکنگ این بیوٹی وی تینیت میں آپ کو ویلکم کہتی ہوں آج جو ریمیڈی میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں وہ ڈارک سرکل کے لیے ہیں جو کہ اکثر نین کی کمی بے خوابی تھکن ان ساری وجوات کی وجہ سے آنکھوں کے گرد ہو جاتی ہے ہم کتنا بھی میک اپ کریں کتنا بھی صاف سترا اپنے چیرے کو کر لیں لیکن جو آنکھوں کے چاروں طرف جو ہمارے بلیک بلیک جو کلر ہو جاتا ہے وہ کسی بھی چیز سے نہیں جاتا ہے تو میں آپ کو ایک ہربل جو اس کی ریمیڈی بتا رہی ہے اس کا کوئی سائنڈ ایفیکٹ نہیں ہے آپ اس کو زیادہ اگر نہیں کر سکتے تو ہرتے ہوئے ایک یا دو دفعہ ضرور اس کو استعمال کریں تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کو بہت جلد ایک مہینے کے اندر اندر آپ دیکھیں گے کہ آپ کی آنکھوں کی جو ڈارک سرکل ہے وہ بلکل ختم ہو گئے ہیں تو اس کے لئے دو تین چیزیں ہمیں چاہیے یہ ہیں صدہ بہار کے پتے یہ آپ کو کسی بھی پنساز سٹور سے ایزیلی مل سکتے ہیں آپ ان کو گھر میں رکھ لیں اور یہ ہے کافی ایک ٹی سپون ہم نے کافی لے لیا اور ایک ٹی سپون ہم نے صدہ بہار کے پتے لے لیا اچھا اس میں ایک ٹی سپون ہم شہد استعمال کریں گے اور یہ ہے بادام کا آئل آپ کو پتہ ہے ویسے بھی اگر بادام کے آئل کا اگر آپ کے پاس اس کا ٹائم نہ بھی ہو تو بادام کا جو آئل ہے اس کی آپ تھوڑا سپنی آنکھوں کے گھت ہلکا سا رات کو سوتے ہوگا مساج کریں تو اس سے بھی کافی حد تک آپ کی جو ہے ٹارگ سرکل ہتم ہو جاتے ہیں تو آئیں اس کو میں آپ کو پھر بنانے کا اور پھر لگانے کا طریقہ بتا دیں جی دیکھیں سب سے پہلے ہم صدہ بہار کے پتے ڈال دیتے ہیں اس میں ایک ٹی سپون ہم کافی ڈال دیتے ہیں اور یہ جو ہے شہد آپ اس کو ایک چمچ جو ہے شہد میں لاتے ہیں اس میں یہ جب تک پھکلتے ہیں تو اس میں آپ یہ چند کتری جو ہے بادام کا آئل جو ہے وہ ہم ڈال دیتے ہیں اس کو اچھی طریقے سے آپ مکس کر دیں تھوڑا سا اگر یہ آپ کو خشک لگے تو تھوڑا سا شہد اور تھوڑا سا بادام کا آئل ہم اور ڈال دیں گے تھوڑا سا بادام کا آئل اور یہ شہد تھوڑا سا اس میں اور مکس کر دیتے ہیں اگر اپنے چہرے پر صرف شہد کا مساج کریں تو اس کی بھی بہت زیادہ بینیفیٹ ہے بہت زیادہ آپ کو اس کا فائدہ ہوتا ہے شہد جو ہے وہ سکین کے لیے بہترین مشمیزر کا کام کرتا ہے بس اکمہ کافی ہے یہ تھک سا آپ اس پہ بے سا بنالیں اچھے طریقے سے اس کو پہلے مکس کر دیں ان سب چیزوں کو ہشگی یوتی زیادہ مکس ہو چکا ہے اب آپ کیا گئے اس طرح روئی کا ایک آپ کو بنا لیں اس طریقے سے جس کو ہم اسی لئے آنک پہ ہم رکھ سکیں گے یہ دیکھیں اب آپ اس کو پھیلا دیں اس کی اوپر چومچ سے آنک بند کر کے کم از کم آپ دس منٹ کے لیے اسی طریقے سے پیٹھ جائیں گے اس پر اس طریقے سے تھوڑا سا شہد ہاتھوں سے چپکتا ہے اس کو ہم صاف کر لیں یہ دیکھیں اس طریقے سے آپ جو ہے روئی کے اوپر لگا دیں اور اپنی دونوں آنکھوں کے لیے اس طرح سے بنا کے آپ تو آنکھ کے اوپر اید گرد جہاں جہاں بلیک سپارٹ ہے آپ اس کو دس منٹ تک رکھ کے آنکھیں بند کر کے لیٹ جائیں اور پھر اس کے بعد اس کو آنکھوں کے اید گرد ہلکا سا مساج کر کے تو نیم گرم پانی سے آپ اپنے آنکھوں کو دھو لیں تو اس کو ضرور آپ ہفتے میں ایک دفعہ دو دفعہ جتنی دفعہ آپ کو وقت مل سکے تو آپ لگا دیں اس کو آپ بنا کے دو سے تین دن بھی استعمال کر سکتی ہیں یہ خراب بلکل بھی نہیں ہوتا تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کے ڈارک سرکل آہستہ آہستہ کم ہوں گے اور پھر بلکل ختم ہو جائیں گے امید ہے کہ آپ کو میری ریمیڈی بہت زیادہ پسند آئی ہوگی تو اگر آپ کو میری ریمیڈی پسند آئے تو مجھے اپنے کمنٹس کے ذریعے ضرور بتانا ہے اور میری چینل کوکنگ اینڈ بیوٹی و تینیت کو سبسکرائب کرنا ہے اور لائک اور شیئر بھی کرنا ہے مجھے اجازت دیں اللہ حافظ